سرہ میں سبھی کی بات کر رہی ہوں اور صرف آپ نے بھی خود ہی کہا نہیں سنیں آپ نے کہا دبائی میں سے نہیں آپ نے بھی خود ہی کہا کہ گیار عرب دولر کی جائدادیں صرف دبائی میں ہیں پورے دنیا کے اندر پاکستانیوں کی اربو ڈالر گردش کر رہے ہیں دس فیصد بھی پاکستان لے آئے نا تو مسائلہ لو جائیں گے ان کی دبائی میں جائداد کہاں سے آگئی ہیں آپ نے ان کا شجرہ نکال گئے دی یہ جو بیس پیس سال سے انہوں نے اس میں نو مئی کے واقعے کے آڑ میں مکمل پولٹیکل انجننگ کی تصویر کی آئی ہے اور سوشل میڈیا ان سے سنبھالا نہیں جا رہا عالم یہ ہے کہ اس کے فوراں بعد یہ کہہ دیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سوشل میڈیا بھی نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائی لیگز میں پاکستانیوں کی یارہ ارب روپے کی جائدادیں سامنے آئی ہیں جن میں پاکستان پپرز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہیں آج پارس جاندریب نے پاکستان پپرز پارٹی کے قادر مندخیل سے جب عاصف علی زرداری کی دبائی کی جائداد کے بارے میں سوال اٹھایا کہ انہوں نے دبائی میں جائدادیں کیسے بنائی اس پر قادر مندخیل تب گئے پھر لائیو شو میں قادر مندخیل اور پارس جاندریب کے درمیان زبردست قسم کی لڑائی چھڑ گئی جس کے نتیجے میں پارس جاندریب نے قادر مندخیل کو لائیو شو میں ایسی کھری کھری سنائی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار تفصیل سے بات کرتے ہیں خیل صاحب یہ پی ٹی آئی کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ جب بھی بیرون ملک جہدادوں کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ کے جو لیڈرشپ ہے یا جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ ان کے نام ضرور آتے ہیں اور پی ٹی آئی کہتی ہے عمران خان کبراہ راست کبھی نام اس طرح سے نہیں آیا ہے اور فواہ چوری تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ایسی لیڈز میں زرداری صاحب مایوس نہیں کرتے ہیں قوم کو پارس گیارہ ارب ڈالر کے پاکستانیوں کے پراپٹی ہے دبائی میں صرف بینظیر بٹو شہید کی جو جلاو اتنی میں دبائی میں رہ رہی تھی تو وہاں جو پراپٹی اس نے لیئے ہیں وہ اپنے تین بچوں کے نام پر کی ہے جو کہ انکم ٹیکس میں الیکشن کمیشن میں ہر جگہ پہ وہ ڈکلئیر ہیں اسی طرح چوتھا نام نواز شریف صاحب کے بیگے کا ہے پانچوہ نام شیرہ عفض المروت کا ہے دو چار اور ایم این اے ہوں گے آپ مجھے ذرا گن کے بتا دیئے دس ارب ڈالر میں گیار ارب ڈالر میں آپ پچیس تک سیاستانوں کو نہیں گن سکتی ہے ذرا میں چیلنج کر دوں میں سب کی باتی کر رہی ہوں میں سبھی کی بات کر رہی ہوں اور صرف آپ نے بھی خود ہی کہا آپ نے بھی خود ہی کہا کہ گیار ارب ڈالر کی جائیدہ سیف دبائی میں ہیں پورے دنیا کے اندر پاکستانیوں کی ارب ڈالر گردش کر رہے ہیں دس فیصد بھی پاکستان لے آئے نا تو مسائلہ ہو جائیں گے آپ ایک کام کریں آپ ایک کام کریں یہ تفتیش 1947 سے شروع کرنے والی باتیں تو نہ کریں ابھی دبائی کی بات چل رہی ہے یار ارب ڈالر ہے آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں سننے میری بہن پوری بات آپ مجھے پچیس تک سہسدانوں کا نام بتا مجھے پارٹی سے ہو لیکن یہ باقی جو سرکاری لوگ ہیں ملازمین ہیں ان کے دوبائی میں جائدہ کہاں سے آگئی ہیں آپ نے ان کا شجرہ نکال گئے دیکھیں یہ جو بیس میں سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سیٹوپ ہے بیٹھے میں کسی نے کسی کا دم پکڑے ہوئے ان سے کون حساب لے گا یہ جو ریٹائرمنٹ لوگ ہیں ان سے جائدہ ہے ان سے کون لے گا میں یہ آپ سے کر رہا ہوں بڑا سافٹ ہو میں ایک چیز بتا ہوں میں تو اسمبلی میں اس چیز کو اٹھا ہے اسمبلی نے ریجیکٹ کر دیا میں نے کہا بھائی یہ سرکاری جو بابو ہے ان کو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد میں حکومت کی بات کر رہی ہوں چاہے نون کی ہو چاہے سیپس پارٹی کی ہو آپ کی اکیلے کی بات نہیں کر رہی میں حکومت اچھا میری پوری جملیمت سنیں میں نے حکومت میں رہتے ہوئے پچھلی حکومت میں اسمبلی کے فلور پہ میرے سپیش موجود ہے کہ آپ یہ ریٹائر لوگوں کو نہ رہ کے ایکسٹینشن نہ دے نوکری پہ دوبارہ یہ بچے جو پڑ رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے ریجیکٹ کر کے ہم نون لگنے بولے نہیں ہمیں ضرورت ہے تو میں یہی چیز کر رہا ہوں یہ جو بابو لوگ ہے جو یہ گیار عرب ڈالر میں سے پچیس میں آپ کو جو بتا رہا وہ نام آپ نہیں بتا سکتے سیاستانوں کا یہ باقی کیوں پر کوئی بات کر نہیں رہے ہو جی وینیزیر بھٹو کے بچے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جن ناموں پہ آپ کو اعتراض ہے نا سر آپ نے کہا کہ جی ڈیکلیئرڈ ہیں آپ نے کہا کہ ایف بی آر میں کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا بھی موجود ہے جائز آمدن ہے جب سوال کرو جس سے بھی کرو یہی باتیں سامنے آتی ہیں مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر جائیدادیں نہیں گئی ہیں تو منی ٹریل بھی سامنے رکھ دینا اور یہ بتائینا کہ یہ پیسہ کس مقصد کے لیے یا کیسے نے جایا گیا بہر وہ چلے میں ایک کارتوز کا جواب بھی نہیں بن پا رہا آپ سے اپنی لیڈرشپ کا جواب دے دیں پھر میں سوال بھی کروں گی چل سن لے میری بین چل آج جواب جاتا سن دولو میرے قائد کی شہید قائد کی بچوں کے نام پہ جو بینیزیر بھٹو شہید نے اس وقت لیا تھا وہ اپنے بچوں کے نام بھی کیا اور وہ انٹرم ٹیکس میں ایلیکشن کمیشن میں سب جگہ ٹک لے رہے آگے بولو یہی تو سوال آگے کیا تھا کیا منی ٹریل بھی سامنے آنی چاہیے کہ یہ پیسہ کیسے گیا تھا پاکستان سے باہر اور کیسے کمائیا گیا تھا مطبع پچیس مطبع چار لوگوں کا نام آگیا میں سب کی بات کرنی ہوں چار لوگوں کا لوگ آگیا آپ پہ کام کریں آپ پہ کام کریں آپ پہ کام کریں مجھے پتا ہے جواب بھی آپ پہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں سارا کیا دیتے ہیں کیا دیں گے آپ سپرنگ کورڈ میں کیس داخل کر لے آپ منی ٹریل دیتے ہیں آپ کو یہ مطلب حکومت کا کام بھی نہیں کر لوں اس حکومت میں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ حکومت کا کام ہے آپ کا کام کیا ہے سسپینس پہ لانا سسپینس پہ لانا نہیں ہمارا کام ہے آپ سے سوال کرنا سوال اٹھانا میں یہ کہہ رہا ہوں ہم گیارہ عرب ڈالر میں سے چار لوگوں کا نامائی سیاسی کا اور باقی کا مندوں کا انصاف آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو آپ کے ساتھ ایگری کر رہی ہوں چار لوگوں کا بھی جواب نہیں بن پاتا نا آگے چلتے ہیں ناصر بڑھ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ستارے گردش میں تھے اب وہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن پہ آ رہے ہیں آپ دیکھیں اپرل میں جو بانی پی ٹی آئے ہیں ان کو توشہ خانہ کیس میں زمانت مل گئی ہے ابھی تین دن پہلے القادر ٹرس کیس جو تھا اس میں ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے پھر سپریم کورٹ میں ان کی ویڈیو لنک پہ پیشی بھی ہو گئی ہے تو ناصر بڑھ صاحب اگر ایسی سب کچھ چلتا رہا تو کیا لگتا ہے کہ جلدی بانی پی ٹی آئے پھر جیل سے رہا ہو جائیں گے باہر ہوں گے عمران خان صاحب نے نو مئی کیا ہے معافی مانگ لیں قوم سے اور کہہ دیں کہ یہ آخری میری غلطی ہے میں نے نو مئی کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں تو معافی مانگ لیں گے تو میرے حالے قوم ان کو معاف کر دے گی عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں تو ان کی زمانت ہو جائے گی میں نے کرپشن کے مقدمات کی بات کی تھی ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کسی لیڈر پہ مقدمات بنتے ہیں تو واقعی وہ کرپٹ بھی ہے چونکہ لیڈر پہ مقدمات بنتے ہیں تو وہ مقبول تو ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ابھی بھی عمران خان جو ہیں وہ مقبول تدین لیڈر ہیں کال ان کی ایک پکچر وہ لیک ہوئی تو سوشل میڈیا پہ ایک منٹ میں وہ بڑی وائرل بھی ہو گئی اور اس کے اوپر پہ پورا دن بات بھی ہوتی رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مقدمات ہیں تو واقعی لیڈر کرپٹ بھی ہوتا ہے دیکھیں میری بات سنیں یہ جو ایک دم آپ کو پتا ہے حسین صاحب کی تصویر ایک لیک ہوگی تھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ ایک مقفات عمل ہوتا ہے لیکن عمران خان نے آ کے صرف ایک کام کیا اس کون کی آپ مجھے بتائیں اخلاقیات ختم کر دی اگر آج خان صاحب کی ڈیل ہو جاتی ہے یا پھر جہاں معاملات خراب ہیں وہاں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ مقدمات جو ہیں وہ باقی رہیں گے پہلو کے بھی تو نہیں رہے میں ایک بات کہی ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا عمران ان خان صاحب کو ریلیف ملے گا جب وہ اپنی بے گناہی عطالت میں ثابت کریں گے جج ان کو ریلیف دے گا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں ججز کو کبھی بھی انڈر پریشر نہیں ہونے چاہیے ججز کو بہادر ہونا چاہیے ہمیشہ بہادر لوگوں کو ججز ہونا چاہیے وہ بولا تھا کہ مجھے پیشنائیز کرتا ہے کہ نوازیب کو سراد ہو اس کی بیٹی کو سراد ہو تو اس وقت کیا ہوا اس وقت انصاف نہیں ہوا ساکر نصار نے انصاف نہیں کیا اگر وہ انصاف کرتے ان داروں کو پوچھتے تو آج ہمیں صالت میں نہ ہوتے نصار جڑ صاحب ایک تو جواب بھی دیں دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اصل مقدمات جو ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے مسئلہ یہ ہے نون لیگ سے بات کرو وہ کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ سیاسی مقدمات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے گیارہ سال زیدہی سے آپ کو جیل میں رکھا اور آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا اب آپ لوگ بھی کہتے ہیں براند خان پہ سیاسی مقدمات ہیں اور اصل لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو یہ اصل مقدمات کیسے کیا ہوتے ہیں ان کا کیا کرائٹیریا ہے اسے پارس ایک تو میں بات میں کر رہا تھا تو اس میں نو مئی کا ایک واقعہ تھا تو میں آپ نے کہا کہ آپ کا سوروار ہے کہ نہیں ہے نو مئی کے نا واقعے کو دو پیریفرز میں وہ مافی بھی مانگنے کا کہہ رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ان کو مافی مانگنے کیوں وہ نہیں مانگیں گے مانگنے گا بتاتے ہیں ان کو مافی ہوتی کیا ہے نو مئی کا جو واقعہ ہوا ہم اس کی شفاف تحقیق کات جاتے ہیں اس دن کی اس کے بعد جو شخص گناہ گار ہے وہ اپنی پنشمنٹ لے جو بے گناہ ہے وہ اپنے گھر جائے اگر آپ اس کی کریڈیبلیٹی پہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ بات کریں گی میرے پاس وہ بتاتے ہوئے ٹائم جو ہے لگ جائے گا اس نو مئی کو پاکستان مسلم لیگ نون اس کی بینیفیش لیے انہوں نے اس میں نو مئی کے واقعے کے آڑ میں مکمل پولیٹیکل انجنئنگ کی اور نو مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حالات ہوئے ہو کسی سے کوئی ڈکے جو پہ نہیں میں اپنا شارٹ کمنٹ کر کے اس کو یہیں کلوز کر دیتا ہوں ایسا اب ہمارا کرنا کس نے ہے پرابلم ہمارے لیے یہ آگئی نیب نے کرنا ہے میری نظر میں ہے میں پانچ بار مطلب الیکشن لڑ چکا ہوں تیسری بار میں ہمینے بنا ہوں میں نے آج تک نیب کو پولیٹیکل انجنئنگ کے علاوہ کرتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا ٹو تھاؤزن ٹو سے آن ورڈ نونلی کے خلاف بھی ہوئی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو اگر دیکھیں ہم نے سنجیدہ رویہ اپنا نہ ہے تو ایک چیز کو ایڈمٹ کرنا ہوگا نیب نے اپنی کریڈیبیلٹی خود لوس کی ٹھیک ہے جی اور اب پرابلم کیا ہے اس کی اب نیب ترامین جس کا کیس اب چل بھی رائے خان صاحب کو پیش بھی کر رہے ہیں ایک جلک ایک تصویر کیا ہی ہے اور سوشل میڈیا ان سے سنبھالا نہیں جا رہا عالم یہ ہے کہ اس کے فوراں بعد یہ کہہ دیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سوشل میڈیا بھی نہیں ہونا چاہیے تصویر لیک ہونا ٹھیک تھا ویسے سپریم کورٹ سے ہم نے تو ہمیں نہیں پتا سپریم کورٹ کی انتظامیہ کا چپٹر ہم نے کی ہے ہم نے تو نہیں کی ٹھیک ہے جی لیکن چلے روکنا کیوں تا تصویر کو نہیں رولز کے مطابق ٹھیک ہے یہ نہیں اگر آپ کے تمام ٹی وی چینلز نے ریکویسٹ نہیں کی کہ ہمیں لائیو پروسیڈنگ میں ہمیں بھی شامل کر لیں میں ایک منٹ ذرا مندوخیل صاحب ذرا کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل خان صاحب کی تصویر لیک ہوئی اور اس پہ ایک توفان یا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا سر اس نویت کے جو دیگر مقدمات ہیں ان کی سمات ہوتی ہے تو اس کو براہی راز دکھایا بھی جاتا ہے تو آپ کے خیال میں ویسے یہ کیوں اس کو براہی راز نہیں دکھایا جا سکا یہ جو پکن چوز ہے کیا یہ ٹھیک ہے سر اور تصویر لیک ہونا اس پہ بھی بات کرے تو خان صاحب کچھ نصیب ہے پاکستان کا پہلا آدمی ہے ورل بک اپ بور گینیس ریکارٹ میں اس کا نام آنا چاہیے کہ سزا افتہ انہیں کے باوجود وہ ڈائریکٹ سپرنگ کورٹ سے خطاب کر رہا ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے خطاب نہیں کیا ابھی بولنے نہیں دیا خطاب نہیں کیا ابھی بولنے نہیں دیا تو بولنے کی باری آئے گی نہیں وہ تو آرگومنٹ ہوتے ہیں باری ہوتے ہیں آرگومنٹ ہوتے ہیں بندہ سامنے سن رہے دوڑائی گھنٹے سے سن رہے تو آرگومنٹ ہوتے ہیں باری باری ہے مطلب یہ کہ خطاب نہیں جانا تھا تو پھر بلائی کیوں تو وہ تو باری ہوتے ہیں نیکسٹ اموز کی آ جائے گی باری ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی پارس جانزیب نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمارے سیاسدان دوسرے ممالک میں جا کر وہاں کے بڑے بڑے انویسٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیسہ آ کر انویسٹ کریں جبکہ انہوں نے اپنا پیسہ دبائی بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں انویسٹ کر کے رکھا ہوا ہے پارس جانزیب نے قادر مند و خیل سے کہا عاصف زرداری نے مان لیا کہ محنت کے پیسے سے دبائی میں جہدادیں بنائی مگر اس پیسے کی کوئی منی ٹریل تو ہوگی وہ آپ پیش کریں کہ پیسہ باہر کیسے گیا جبکہ دوسری طرف عمران خان جس کو آپ نے جیل میں ڈال کر رکھا ہوا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان نے اپنی باہر کی ساری جہدادیں سیل کر کے سارا پیسہ پاکستان میں لاکر انویسٹ کیا مگر آج اس کا حال یہ ہے کہ آپ نے اسے جیل میں ڈال کر رکھا ہوا ہے اس پر قادر مندخیل نے کہا کہ دبائی لیگز میں گنے چنے سیاستدان ہیں باقی پاکستانی کون ہیں جن کی وہاں پر جہدادیں ہیں ان سے بھی پوچھا جائے اس پر پارس جان زیب نے قادر مندخیل سے کہا کہ ان سے پوچھنا آپ کا کام ہے کیونکہ آپ حکومت میں ہیں ہمارا کام تو کسی بھی مسئلے کو اجاگر کرنا ہے باقی اس کی انویسٹیگیشن کرنا تو حکومت کا کام ہوتا ہے اور آپ اس ٹیم حکومت میں ہیں اور آپ الٹا ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی باقی کون ہیں جن کی دبائی میں جہدادیں ہیں آپ ہم سے سوال نہ کریں بلکہ انویسٹیگیٹ کریں اور پوری قوم کے سامنے لاکار جواب دیں کہ یہ پیسہ پاکستان سے کیسے باہر گیا ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ